روزے کی ابتداء سہری سے ہوتی ہے یہ سہری کیا چیز ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا وقت کب ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سہری کے لیے آزان ہوا کرتی تھی ایک متفق علیہ روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جو رات کو سہری سے قبل آزان دے دیا کرتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن ام مکتوم آزان نہ دے دیں اس لیے کہ ابن ام مکتوم ایک صحابی کا نام ہے اس وقت تک آزان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے اور سہری میں یہ بات بہت اہم ہے کہ انسان کچھ نہ کچھ کھا لے یا کچھ پی لے کیونکہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھنا کچھ پسندیدہ نہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سہری کھانے کا فرق ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تعقید بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سہری کھانے والوں پر اللہ تعالی کی رحمت نازل ہوتی ہے مصند احمد کی ایک روایت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ سہری کھانا باعث برکت ہے اسے مت چھوڑو چاہے کوئی ایک گھونٹ پانی ہی پیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا وہاں روزے کے ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا پسندیدہ قرار دیا گیا اور کچھ نہ کھانا اس سے منع کیا گیا سہری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں باقاعدہ کھانا بھی کھا سکتے ہیں خجور بھی کھا سکتے ہیں دودھ پی سکتے ہیں پانی پی سکتے ہیں کسی بھی چیز سے آپ سہری کر سکتے ہیں لیکن سہری کے وقت خجور کھانا پسندیدہ عمل ہے آپ نے فرمایا کہ مومن کے لیے بہترین سہری خجور ہے اب سہری سے مطلق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے عام طور پر بہت سے لوگ صرف سہری اس لیے نہیں کھاتے کہ وہ صبح اٹھ نہیں سکتے یا ان کو اٹھنا مشکل لگتا ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سہری کھانے والوں کے لیے پرشتے دعا کرتے ہیں اور یہ ایک بابرکت چیز ہے اور سہری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ عجر و ثواب کا باعث ہے تم اس کے لیے کوشش کریں گے لیکن کوشش کس طرح کی جائے تو اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ رات کو جلدی سویا جائے ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ نمازِ عشاء کے بعد آپ باتیں کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور سو جایا کرتے تھے تو گویا اگر رات کے وقت انسان جلد سو جاتا ہے تو صبح سہری کے وقت اٹھنے میں اس کو مدد مل سکتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کو اس وقت کھانا پکانے میں مشکل ہو تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رات کے وقت کچھ تیاری کر کے سو جائیں اور اگر کھانے کو دل نہ بھی چاہے تو کوئی ایسی چیز اختیار کر لیں جو آپ کی پسندیدہ ہو یا پھر یہ ہے کہ اس وقت آپ تھوڑا سا ہی کچھ لے لیں کیونکہ آہستہ آہستہ یہ عادت آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں اگر ایک دن آپ تھوڑا سا کھائیں گے پھر دوسرے دن تھوڑا اور کھا سکتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے میں اتدال برتنا چاہیے ایسی چیزیں کھانے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس سے آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو بھاریپن محسوس ہو کیونکہ اس سے پھر عبادتی لذت ختم ہو کر رہ جاتی ہے بعض وقت یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ سہری کے وقت سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتے سہری کا وقت ایک بہت بہت برکت وقت ہوتا ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت اللہ کی حضور چھکنا اور خوشو خضو سے نماز ادا کرنا ایک بہترین عبادت ہوتی ہے اگر اس وقت تھوڑا بہت کھانے کے بعد انسان اپنے وقت کو ذکر الہی میں گزارے تو یہ انسان کے لئے بہت سعادت کا باعث ہو سکتا ہے اور اس کی روحانی قبط میں مزید اضافے کا سبب ہو سکتا ہے لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض وقت لوگ اس وقت پھر سو جاتے ہیں یہ سونا یعنی سہری کے وقت سہری کھا کر پھر سو جانا دو اعتبار سے نقصان دے ہیں دینی اعتبار سے تو اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے فوراً بعد سونے کو دل کی سختی کا سبب بتایا ہے یعنی فوراً سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور دوسرا نقصان طبی نقصان ہے کہ اس طرح سونا دل کی شریانوں کو سخت کر دیتا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دینی نقصان اور دنیاوی نقصان دونوں کتنے باہم قریب ہیں ایک روحانی سختی ہوتی ہے دل کی اور ایک جسمانی سختی پھر اسی طرح یہ کہ بعض لوگ اس وقت کو بات چیت کرنے میں ٹیلی فون کرنے میں گپ شپ میں گزار دیتے ہیں تو فجر کا وقت بہت سہانا وقت ہوتا ہے اس وقت کو روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھئے نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کیجئے کیونکہ انہ قرآن الفجر کانا مشہودہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں ذکر اذکار کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام کچھ مخصوص اذکار بھی کیا کرتے تھے جو صبح و شام کی دعاوں کے نام سے معروف ہیں وہ دعائیں حفاظت کی دعائیں بھی ہیں تو اگر اس وقت انسان ان دعاوں کو پڑھتا ہے تو وہ اس کے لئے بہت عجر و ثواب کا باعث ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سہری کھاتے وقت اس بات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس وہ لوگ جو سہری پکانے میں یا سرب کرنے میں ہمارے مددگان ہیں ان لوگوں کے لئے بھی اتنا وقت بچ جائے کہ وہ بھی اچھے طریقے سے سہری کر سکیں کیونکہ عموماً لوگ اپنے سرونٹس کو یا اپنے خدمتگاروں کو اتنا موقع نہیں دیتے کہ وہ اتمنان سکھا سکیں ہمارا دین تو ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کا بھی خیال رکھیں دوسروں کی غمگساری کریں اور دوسروں کی مدد کریں تو اگر ہم اپنی عبادت کے وقت خود غرض ہو جائیں گے اور دوسروں کا لحاظ نہیں رکھیں گے تو اس سے عبادت کی صحیح روح کو نہیں پاسکیں گے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو جنہوں نے دکھتے ہیں تاکہ ہر نئی ویڈیو جنہوں نے دکھتے ہیں